وہ ادارے جو کہ انٹی کرپشن کے طور پر سام کرتے ہیں انٹی کرپشن انسٹیوشن کام کر رہے ہیں کرپشن کے خلاف کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ وہ جو law enforcement agencies ہیں ہماری اس کے علاوہ انڈیویجنلز کا بڑا کردار ہے جو ڈیشری ہے پارلیمنٹ ہے جتنے کانون سازی کرنے والے ادارے ہیں یہ سب مل کے ایک سسٹم بناتے ہیں جو کہ رن ہوتا ہے اور اس کا کریڈیٹم سب کو جاتا ہے اس وقت ہم نیاب کی نمائندگی اگر یہاں پہ نہ ہو اور نیاب کی بات نہ ہو جس نے بہت زیادہ کام کیا اسپیشلی کامرزمان چودری صاحب کی آنے کے بعد اس چیئر میں نیاب تو بڑی جاتی ہوگی اس اچیویمنٹ میں یقینی طور پر نیاب کا بہت قلیدی کردار ہے اور اس وقت ریجی اویڈنس نیاب ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پہ علیہ ورشید صاحبہ موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ اس اچیویمنٹ کی اوپر نیاب کو کتنا کریڈٹ دیتی ہیں پاکستان کی عمام کو کتنا کریڈٹ دیتی ہیں اور مزید کیا خورتے کریں گے آلیا صاحب السلام علیکم الحمدللہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ونس اگین ہم بہت زیادہ مبارک بات آپ کو دیں گے ایک دفعہ پھر پاکستان کا انٹرنیٹل امیج پوری دنیا کے سامنے بہتر ہوا کرکشن میں ہم نے بہت امپروف کیا اس سال بھی کیا کہیں گے آپ نیاب کو آپ ریپیسنٹ کریں آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو آج پاکستان کیلئے ایک تاریخی دن ہے آج تاریخ اکم ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ ابھی شروعات ہے پوری دنیا جو ہے کچھ سالوں میں اس چیز کا اکنالیج کرے گی کہ یہ پاکستان وہ ملک ہے پہلا ملک ہے جہاں یہ سیلوٹو کرکشن کی آنڈی چلی ہے اور یہاں پر پورے ملک میں ایسی ایسی مثالے ہیں جو دنیا میں تہلی اس کی نسال نہیں ملے گی جس کا پاکستان پہلا ملک بن گیا ہے جس کے ایٹی اے مشینوں کی لکھات ہے سیلوٹو کرکشن اس کے بعد بچلی کی بل ہو گئے جیس کے بل ہو گئے پاکستان پہلا ملک ہے پوستل سپرک ہم نے بنایا ہے سیلوٹو کرکشن اس کے بعد پاکستان پکٹ ٹیم جو ہے وہ دنیا کی تہلی سپورٹ ٹیم ہے جس نے یہ نیسیج کیریئر بنی ہے اور یہ بینر پکڑ کے سیلوٹو کرکشن کی تصیر انہوں نے پورے گرڈ میں ہم نے یہ سرچلیت کی ہے اس کے لابے آئی بی کارڈ کا جو کیریئر پیپر ہے اس کے اوپر لکھا جا رہا ہے سیلوٹو کرکشن پاکستان اس پر سپنچی جن کے پاکستان پر لکھا جا رہا ہے سنما گھروں میں آپ شالکوٹ کے سنما گھر میں چلے جائیں گجرہ آبانہ چلے جائیں کراچی جہاں سنما گھر میں پچھر شروع ہونے سے پہلے یہ میسج آتا ہے سیلوٹو کرکشن اور ایک بڑا اچھا دانہ ہم نے پی ٹی کی کولابریشن سے بنایا ہے سیلوٹو کرکشن یہ دانہ بھی ہر سنما گھر میں چل رہا ہے اور انشاءاللہ یہ جنگ ابھی شروع ہوئی ہے جی اور انشاءاللہ یہ ایسی چیزیں جس میں خواتین اور بچے جو ہیں جنہوں نے بہت بڑا کردار ادا کرنا ہے اور یہ ہم نے بہت بڑا انشٹیٹے دیکھ لیا ہے یہ بہت 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 اپنے خواتین کے حوالے سے ذکر کیا خواتین کیا کردار ادا کر سکتی ہیں بائی ڈو ٹو کرپشن یہ خواتین نے اصل کردار ادا کرنا ہے اپنے رویوں کو اپنی سوچ کو بدل کے جنہٹ کچھ چیز نہیں ہے کوئی انپورٹنٹ نہیں ہے ہمارے گھروں میں مرادان اس قبی میں ہم خواتین یہ گلپی کرتی ہیں ڈیلی بیٹس پہ اپنے شوروں سے معصومیت میں گناہ کرتی ہیں کہ ہمسائیوں کے پاس بہتار ہے ہمسائیوں نے بڑا گھر بنا لیا ہمسائیوں کی نسز نے ایک مہنگا پرس خرید لیا تو ہم ساترین کو خاص طرح پر سمچھا رہے ہیں کہ معصومیت اور نادہ مشکلی میں یہ غلطی نہ کریں اپنے شور سے اس بات پر ضرور گناہ کیا کریں اگر انہیں لگے کہ ان کا شور میند بھی کرتا ہارڈ روح بھی کرتا لیکن جس چیز میں سخر میرسوس کریں بچوں کو بھی بار بار یہ سمچھا رہے ہیں کہ سکولوں میں آپ دنیا کا سب سے نیمتی اور اچھا انسام جب بچہ بننے کی کوشش کریں بھی مقابلہ نہ کریں بلکو ٹھیک میں آپ کی معجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسے کون سے میجر سے جو کہ آپ نے پچھلے سال کے در نیاب نے ان پرٹیکلر لیے ہم نے دیکھا آفے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ درہا کمپریہنسیف یہ ہمیں بتائیں کہ جس کے بعد یہ اتنی بڑی ایسیرمنٹ یا اتنی زیادہ بہتری ہم آنے سامنے آئے یا وہ کون سے مینلی میجر سے جو آپ نے دیکھا ہے مینل میجر سی وہ یہ ہے کہ ایسیرمنٹ کے اوپر سٹے نو ٹو کرپشن وہی جو میں نے آپ کو ڈائیڈن لائسنس پر سٹے نو ٹو کرپشن ایک نیشنل انٹی کرپشن سٹیٹیجی ہم نے بنائی ہے جس کو چیئرمن میک کمر زمان چوزی کی دیریکشنز پر مینی انپلیمنٹ کریں اور آج کل ہم پلکٹل بین کے بغیر وہ ہو نہیں سکتا تھا تو ایسیرن اکبال صاحب نے مستقل پرامنگ انڈیوینٹمنٹ ان کے ساتھ مل چیز کی انپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اور جو پاکستان گورننس پورم ہے جو اس وقت دوسرا کانسنس ہوا ہے وہ بھی نیشنل انٹی کرپشن سٹیٹیجی ہی کی انپلیمنٹیشن ہے اور جو تیرہ پرمیٹی گھوٹس ہے اس کے علاوہ ہم نے سینٹ سٹینڈنگ کمیٹی کے لیے ایک ریپورٹ بنائی ہے جو کہ میں نے ہی اپنی میری دیویشن میں بنائی ہے اگرینیس ان پیوینشن دیویشن میں پیوینشن آف کرپشن ان گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اس میں ہم نے جو سب سے بڑا ایک کام سیا ہے کامل سمان چودری صاحب نے آج سے کچھ مہینے پہلے مجھے گناہ کے دیویشن سٹیٹ بھائی پاکستان میں جسل بلو لارنگ ہے بسل بلو لارڈ بھی اچھل چیز ہے جو کرپشن کا پاتمہ کرے گی گراہ سوپ لگل پہ اور پیٹی کرپشن کو کرٹیل کرے گی تو میرے بھی بہت چیلنج پر میں نے ان کو پاچھ بلکل آپ نے دیریکشن دیئے اور انشاءاللہ ملک کے لیے جو ضروری ہے اور میرا لیگل بیگراؤنڈ تو نہیں ہے لیکن دو مہنے ہم نے ساری دنیا کے جتنے ممالک میں بسل بلو بنایا تھا اس کو پڑھا اور ایک دیترین بسل بلو لارڈ بنایا اور اس کو ملسٹری آف لارڈ کو بیٹیا انہوں نے کھوڑی گا اس کی ریکٹن کی جو اچھل برس کو چینج کیا پرائنسٹر صاحب جو کہ ہمارے پنچی کے ویڈر ہیں سب انہوں نے اس کو بڑا زیادہ اپنسی ایڈی کیا اس کی اہمیت کو سمجھا اس کو اپرووز کر دیا اس سب ہسٹی بننے جا رہی ہے اور انشاءاللہ کشنوں نے کیبنٹ کو پتا پہ جائے گا اور جس سے بسل بلو بنے گا ہماری ریٹن دس کنوں کو پڑھے گا تو پڑھا میں آخر میں اپنی بسل بلو کی حصے میں ایک دیترینٹی سے کردے تو آپ بنائیے کہ ایک شاندار چیز ہوئی ہے گوگی سے نوٹو کریکشن گوگی ایک کارٹو میں جو کہ بچے بچوں سے پڑھتے ہیں جسا آٹھ ہی کومیٹ سے تو کارکستان دنیا میں پہلا ملد بن گیا جو کہ ایک کومیٹ کیلیکٹر میں دی یہ تیرام بچوں کو سنا جیا گوگی سے جو کہتے ہیں میں آپ سے پوچھو ہی جاتا ہوں definitely یہ کریڈٹ ہے یہ سب سے پہلے تو حکومت اور اپوزیشن دونوں کا کریڈٹ ہے جنہوں نے ایک ایسی شخصیت کو چیئر میں نائب بنایا جو کہ غیر متنادر شخصیت تھی اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو as a best choice اس کے بعد پردر آپ کی کیا پلاننگز ہیں پردر کیا نیکھیں جو جو کیلیکٹر آئیڈیاز آتے تھے ان سے دسکرش کرتے تھے اور وہ فورم کہتے تھے کہ یہ آپ فورم اس کو کریں کیونکہ ہمارے ملک میں اویرنس ان فرنشن کے ذریعے کرپشن ختم ہو سکتی ہے لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں بن کرنے سے کرپشن نہیں انڈانسہ ختم ہو سکتی ہم نے لوگوں کو ایڈیوٹیٹ کرنا ہے اور جہاں ہمیں نکتا ہے کہ نظام نے کمجوری ہے ہم نے ان کمجوریوں کو پکڑ کے پیونٹ کرنا ہے کہ اس چگہ پہ کرپشن ہونی کا چانچ ہے جیسے حج کے اندر بہت بڑا تین چار سال پہلے سکینڈل ہوا چیرمن صاحب نے کہا کہ فوری طور پہ ایک پیونٹشن کمیٹی بنائے بیوٹیس اپیلس وانوں سے ہم نے گیکھ کے تین چار میٹنس کی ایک پیونٹشن کمیٹی بنائے کہ بھئی میلک شور کریں کہ یہ جو سب سے پاکھیزہ اور سکریکٹ سفر ایک مسلمان کا اس میں یہ بڑی ظلم سی بات ہے کہ وہاں پہ ہر قدم پہ واضی کو رشوت دینی پڑتی ہے ہر گروپ آپریٹرز کو ہم نے ٹیم لائن سیا کہ وہ کبھی جھرت بھی نہ کریں کہ چسی واضی سے کوئی رشوت لی جائے اس کے بعد ہیلتھ کے اندر چیرمن صاحب نے کہا کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کریں قریب آدمی جو جھوڑ جاتا ہے بھچے کھاتا ہے ہسپتال جاتا ہے سوائن سنوہ اس کا پہلا ہوئے انہیں زیادہ پومنٹ کرتی جائیے یہ سارے آپ کا چونکہ واضحہ تو حکم کی مختلف میکموں سے ہی پڑتا ہے مختلف منسٹری سے پڑتا ہے اس میں ان کی سپورٹ کرنا ہو تو شاید مشکل ہو جاتا ہے تو گورنٹ کا کوپریشن کتنا ہے آپ کی ٹرانسپریسی کو لیٹیگ بنانے کے لیے اپنے زیادہ کوپریشن میں سیمنٹ کمرزمان چودری اور پرائم مستر نواز شیف صاحب جو ہے اس دونوں کی پولیشی ہے zero tolerance to corruption اور جس گورنمنٹ کے دارے میں دروازہ کھٹکٹ آیا ان سب نے کہا کہ جی لبیک ہم آپ کے ساتھ ہیں اور کرپشن کا خاطمہ ہم آپ کے ساتھ کریں گے رائیٹیگ بنیو کی طرف میں ہم نے جانے